ناظرین ٹاپ سوری سپیشل میں آپ کو ایک مردہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ نعمیہ کے ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں مضمیل چشتی صاحب ان سے ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں خوشبو ہے دو آلم مے تری اے گلے چیدہ کسموں سے بیان ہوں تیرے او ساف حمیدہ کسموں سے بیان ہوں تیرے او ساف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نیا 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 جیا جا جا حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ سبحان اللہ دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ خوشبو ہے دو آلم میں تیری اے گولے چیدہ سبحان اللہ بہت خوبصورت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ کی پیدائش آپ کا بچ پن آپ کا لڑک پن آپ کا شباب آپ کا نکا آپ کی اولادred سب کچھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ بڑا حصہ، مکہ مقرمہ میں گزرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ró� اللہ تبارک وآلہ سے پہلی وحی کا نزول منگے منگی گھر 어떡ха میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کم و بیش تیرہ برس تک آپ نے اسلام کی تبلیغ کی لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ تو ماہ سوائے ایک سو سے کچھ اوپر افراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے آپ مکہ کی سرزمین سے یہ مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ اے سرزمین بطھا میں تجھ میں پیدا ہوا میں نہ تیرے تیرے اوپر اپنی زندگی کا کثیر حصہ گزارا اپنا وقت گزارا اگر مشرقین مکہ مجھے اتنی تکلیف اور عذیتیں نہ دیتے میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مٹی کے ساتھ اپنی محبت کی وارفتگی کو بیان فرما رہے ہیں اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اپنا تعلق ایسا مضبوط قائم کر لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد شاید کچھ لوگ خیال کر رہے تھے کہ اب آپ مکہ مکرمہ میں دوبارہ اکامت پذیر ہو جائیں گے لیکن آپ نے وہاں پہ اکامت پذیر اختیار نہیں کی اور آپ نے اس وعدے کو نبایا جو آپ نے انسار مدینہ کے ساتھ کیا تھا کہ جب کبھی بھی آپ طاقت پا جائیں گے یا آپ مکہ کو فتح کر لیں گے تو آپ واپس لوٹ کے نہیں جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحے تک مدینہ منورہ میں اپنے وقت کو گزارا اور اس کے بعد آج بھی آپ کا مسکن مدینہ منورہ ہے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ افضل تھا اب آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو اب مدینہ منورہ سب سے زیادہ افضل مقام مرتبہ ہے اس سرزمین اور اس مقام کو ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس برس تک مدینہ منورہ میں اپنی حیات کو پورا کیا اور پھر یہ وہ درس برس ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیغام کو لائے تھے اسے آپ نے چہار دنگ عالم میں پھیلا دیا ناظرین پیغامات ضرور لینے ہیں آج کے دن کا پیغام کیا ہے اور ہمارے معاشرے کے لئے پیغام کیا ہے مولانا صاحب آج کے دن کا پیغام پرٹیکلرلی آج کے دن کا اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں ابھی اہلیان لاہور ہمیں دیکھ رہا ہے لاہور سے باہر بھی کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں میسیج ضرور دینا ہے کیا دیں گے پیغام آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناتا ہے اور جو نہیں مناتا بغیر کموکاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ متحرہ پر عمل پیرا ہو جائے اپنی اپنی زندگیوں میں آپ سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور زندگیہ گزارنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ملاد یا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے والوں کو نہ تو اہلِ بیدت کہا جائے اور جو نہ منانے والے ہیں ان کے ساتھ نفرت کی نگاہ بھی نہ کی جائے اللہ تعالی ہمیں معاملات اور حقائق کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے آمین سمامین ناظرین وقت بہت کم تھا ہمارے پاس اور جس شخصیت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ اتنی وسیع ہے کہ پوری زندگی ہماری ختم ہو جائے لیکن اس کی تعریفیں کم نہیں ہوگی تو وقت کی خلت کی وجہ سے آج ہمیں اجازت دیجئے ہمارے پرگرام میں ایک مرضہ پھر علامہ راغم نائمی صاحب کا مفتی انتخاب احمد صاحب کا راہیل سید فاروق حمزہ تمام سٹوننٹس کا اور جامعہ نائمیہ کا بہت شکریہ ناظرین ہم آپ سے دوبارہ کل ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند اللہ احمد بن اللہ